اسلام علیکم دوستو میں ہوں خلیل سور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کی اس بلاکس تو ابھی میں ہوں زیارت میں تو آج میں نے سوچا جو میرا ایکسپیرنس ہے ویس فیملی یہاں گھومنے کا وہ آپ سے شیئر کروں کہ زیارت کیسے گھومنا چاہیے اور ریائش کہاں کرنی چاہیے اچھ کھانا چاہا کہاں ملے گا اور گھومنے کی جو اچھی جگہ ہیں وہ کہاں کہاں ہیں تو مجھے امید ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو بہت ہی مفید اور اچھی معلومت مل جائے گی اور آپ بہتر طریقے سے جو ہے وہ اپنا ٹور پلان کر سکیں گے تو سب سے پہلے میں جو ریائش ہے اس کا اوورویو آپ کو کراتا ہوں تو زیارت میں اگر فیملی کے ساتھ رہنے کے لئے سب سے اچھی جگہ میری نظر میں ہے تو وہ یہ ہے پی ٹی ڈی سی موٹر ہوتل پاکستان ٹورزم ڈیولمنٹ کارپشنگ یہ بالکل زیارت کی جو آپ مین بازار ہے آپ جیسے ہی کوئٹا سے اندر انٹر ہوں گے تو اس ہی کوئٹا والے روڈ پہ ہی تھو اور اب بازار سے آگے آئیں گے تو آپ کو یہ ہوتل ملے گا آپ میپ میں بھی رون سکتے ہیں اور کسی سے پتہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ کہاں ہے تو ہوتل یہ ہے بہت خوبصورت ہے یہ آپ رش دیکھیں گاڑیوں کا کتنی رشیں کتنی گاڑیاں کھڑی ہیں یہ لان ہے ماشاءاللہ خوبصورت لان ہے یہ روم بنے ہیں یہ کارٹیجز ہیں ہم نے یہ کارٹیجز لیا ہے کارٹیجز کی چارجز ہم نے تو چھے ہزار دیئے وارگیننگ کر کے آٹھ ہزار کا چھے ہزار اور روم آپ کو چھے ہزار تک مل جائیں گے لیکن اگر آپ وارگیننگ والے بند ہیں تو سکتا ہے اس سے بھی پیسے آپ کے کم ہو جائیں تو دوسری بھی ہوتل یہاں ہیں لیکن میرے خاصے فیملی کے لیے وہ مناسب نہیں ہیں آپ اگر سنگل آ رہے ہیں تو پھر آپ وہاں رہ سکتے ہیں تو باقی بات کہتے ہیں جو ہے وہ دوسری فوڈ کی فوڈ یہاں پہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہے پورے زیارت میں ہاں یہ پی جی ٹی سی ہوتل ہے اس میں آپ کھانے کا آرڈر دے سکتے ہیں تو یہ آپ کو اچھا فوڈ پروائیڈ کر سکتے ہیں مہنگی بھی ہیں اس کے علاوہ ایک ہوتل ہے بازار میں کچھ اچھی خاصی ہے اس کے ساتھ ریائش بھی ہے اس کا کھانا کچھ مناسب لگا کھانے کے لائک باقی یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں مثلا کوئٹا سیل اور آلائی سے جہاں سے بھی آتے ہیں تو تقریباً وہ اپنا کھانے کا سامان وغیرہ سب لے کے آتے ہیں بار بیگیو کا سسٹم اور یہیں بھی آکے جو بار بیگیو وغیرہ بنا کے کھانا کھا کے اور فل پکنگ بنا کے چلے جاتے ہیں تو یہ تو پیراہ اچھا سٹائل ہے لیکن اب جو بندہ دور سے آرہا ہے وہ تو یہ نہیں کر سکتا تو یہ ہے کہ کھانے کا تھوڑا یہاں پرابلم ہے لیکن یہ دو جگہیں میں نے آپ کو کہیں ہیں ایک شہر میں اور ایک یہ ان میں سے ہو سکتا ہے کسی ایک جگہ جو ہے وہ آپ کا کام ہو جائے باقی بازار میں آپ کو چھوٹی موٹی بریانی کے شاپ وہ بھی مل جائیں گے چھوٹے موٹے ہوتل ہیں لیکن اتنی صاف صفائی اور جسرا ایک والیٹی آف فوٹ جو چاہیے وہ مشکل ہے یہاں پہ تو اس کی دکت ہے اس کی ضرورت ہے پھر آگے چل کے ہو سکتا ہے ہو جائے ابھی تک تو میرے ساتھ سے ابھی یہاں نہیں ہے تو اب تیسرا کہتا ہے چلتے ہیں پوائنٹوں کے ساتھ سے کہ کون کون تھی پوائنٹ ہے یہاں گھومنے کے لیے جہاں پہ جایا جائے تو سب سے پہلے زیارت کی جو سب سے مین پوائنٹ ہے وہ ہے قائد یادم ریزیڈنسی اس سے اچھی پوائنٹ اور کوئی نہیں ہے یادگار بھی ہے اور محترم قائد محمد ال جنہ جو انہوں نے اپنے آخری علامات اسی جو ہے وہ عمارت میں گزارے تھے دو ہزار ساتھ میں اس کو جو ہے وہ آگ لگا دی گئی تھی اپنا ڈائنا میٹ سے اڑا دیا گیا تھا طالبان کی طرف سے لیکن اس کو دوبارہ پھر گورنٹ نے تعمیر کر آیا ہے اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت جیولو بھی کر دیا ہے تو سب سے پہلے وہاں جائیں بلکل شہر کے بیچ میں ہے تو آسان ہے آپ پیدل بھی گھوم سکتے ہیں کسی ہوتل سے یا کسی بھی ہوتل سے جو بھی زیارت میں ہوتل ہیں تین سے بھی آپ وہاں پیدل جا کے گھوم سکتے ہیں اس کے بعد جو دوسری بڑی پوائنٹ ہے وہ ہے زیرو پوائنٹ زیرو پوائنٹ کا جو ویو ہے وہ بہت خوبصورت ہے پیارا ہے وہاں یہاں سے آپ جنہوں اپنی گاڑی میں بھی جا سکتے ہیں چھوٹی گاڑی میں بھی تو وہاں تک آپ ایزی لی جا سکتے ہیں تو وہ بھی گھومنے کی جگہ ہے وہاں تک جائے اس کے بعد تیسری جو گھومنے کی جگہ وہ ہے خرواری بابا تو خرواری بابا جو ہے وہاں پر آپ اپنی یہ چھوٹی گاڑی نہیں لے کے جا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو فور ویل گاڑی چاہیے یہاں تو پھر سکسیڈ گاڑی جو ہے ٹویوٹا کی وہ گاڑیاں آپ کو یہاں پہ جو یہاں کا ٹیکسی سٹینڈ ہے زیارت کا وہاں مل جائیں گی تو وہاں پہ جا کے آپ وہ گاڑی کر لیں تو وہ گاڑی آپ کو آرام سے جو ہے وہاں تک لے کے جائے گی پھر خرواری بابا کے بھی نیچے جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے واترفال تو اتنا بڑا واترفال نہیں ہے لیکن چھوٹا سا ہے لیکن زیارت کے حساب سے میرے خاصل سے بہت خوبصورت اور پیارا ہے جو زیارت کا ٹور ہے اس کی مین پوائنٹ ہے اگر وہ آپ نے مس کر دی تو آپ نے اچھا کھا تھا زیارت کا ٹور جو ہے وہ مس کر دیا کیونکہ وہ بہت خوبصورت ہے پورے زیارت میں سب سے زیادہ خوبصورت وہیں پوائنٹ وہیں لگی تو یہ چار پوائنٹ تھی جو مین کور کرنے واقعی چھوٹی موڑی پوائنٹ تو ہیں بہت لیکن اگر وہ واترفال والی پوائنٹ آپ کور کریں گے اور واترفال پر بلکل خرواری بابا کے بھی نیچے ہے یعنی زیارت سے آپ تقریباً پچیس کلومیٹر نیچے جائیں گے پھر جا کے وہ پوائنٹ آئے گی تقریباً آدھے سے پونے گھنٹے کا راستہ ہے وہ بھی اگر آپ فورویل گاڑی میں یہاں سے جائیں گے اور یہاں آپ سکسیڈ گاڑی آسٹرائی بھی اور کبھی بھی اپنی گاڑی مت لے کے جائیے گا چھوٹی گاڑی خاص کرے تو اس میں نقصان ہو سکتا ہے حادثہ ہو سکتا ہے تو میں تو بلکل بھی ریکمنڈ نہیں کروں گا کہ آپ اپنی گاڑی میں وہاں تک جائیں روڈ بھی خراب ہے اس چھوٹی کے ساتھ سے روڈ بھی نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ ہے بھی بہت خطرناک تو یہ تو یہاں کے لوکل ڈرائیور ہیں اس کو منیج کر لیتے ہیں ہمارے بس کی بات نہیں ہے تو اب لاسٹ پہ آتے ہیں کہ یہاں سے ٹیکسی اگرہ فور ویل گاڑی اور یہاں ٹرانسپورٹ یہ کیسے کی جائے تو زیارت میں جو ہے وہ گاڑیوں کا اڈہ ہے ٹیکسی سٹاپ جس کو بولتے ہیں وہاں پہ آپ کو گاڑیاں نارمن ریٹ اور ریزن لیبر ریٹ میں آپ کو مل جائیں گی فور ویل گاڑیاں بھی ملیں گی آپ کو سکسی ٹائپ کی جو ٹوئیٹا گاڑیاں وہ بھی ملیں گی تو وہ آپ کے آپ کے اوپر ٹوئیٹا ٹائپ کی گاڑی لے کے جائیں گے تو وہ تقریباً چھ ہزار روی آپ سے لے گی اور اگر آپ سکسی لے کے جائیں گے تو چار سے پانچ ہزار روی آپ سے لے گی اور بہت ہی مناسب کر آیا ہے اگر بچیس سے تیس کلومیٹر آپ نیچے جاتے ہیں پہاڑوں کے نیچے پھر اوپر آتے ہیں اور پورا دن وہ آپ کو گماتے ہیں پورے دن کی تاریخ اگر ہم لاہور پنجاب پاکستان کاراچی ادھراباد پاکستان کا کوئی بھی شہر ہے اگر وہاں گاڑی کریں گے تو بغیر وداور فیول کے یہ ہم سے پانچ ہزار پر لے لیں گے لیکن یہ فیول کے ساتھ پانچ ہزار چھ ہزار پر لیتے ہیں بہت ہی مناسب ہے اس کی بس سب سے بڑی وجہ جائے گے فیول ان کو ایرانی فیول ہے وہ سستہ پڑتا ہے اس وجہ سے یہ چلتے ہیں باقی اگر کسی ہوتل پر آپ ٹھہر ہیں جس طرح یہ پی ٹی ٹی سی ہوتل ہے یہاں پہ بھی آپ کو گاڑیاں مل جائیں گے یہ کر کے دے دیں گے لیکن ظاہری بات ہے اس میں ان کی کمیشن ہوگی تو قرائے بڑھ جائے گا چھ ہزار کی جگہ سات ہزار اٹھ ہزار اور چار پانچ ہزار کی جگہ چھ سات ہزار تو یہ ذہن میں رکھے گا تو بس یہ ساری انفارمیشن تھی مجھے امید ہے یہ انفارمیشن آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ آپ کے فیملی کے ساتھ سے آ رہے ہیں تو آپ کے بہت ہی مفید کام آئے گی مجھے امید ہے آپ کو وراغ اچھا لگا ہوگا تو ملتے ہیں اگلے وراغ میں کوئٹا والے میں تھینکیو اللہ حافظ بڑی مہروانی شکریہ